یا خالقانا افرانا اسألکا و انت الاسمان بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 93 تک کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا اس رکو کا پورا ہی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فورا نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں آخر اسی حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پرحسان کیا لہذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخبر باخبر ہے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یقصہ نہیں اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معافضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس میں ایک تو قتل مومن اس کو تفصیل سے اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے گنایا ہے کہ وہ تو آگے کہہ دیا کہ کوئی جان بوچ کر قتل کرنے کا تو سوال ہونا ہی نہیں چاہیے اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے جان بوچ کر کوئی اس کی گویا چھوٹ نہیں دیے چوک اگر ہو جائے غلطی سے ہو جائے آدمی فائر کر رہا تھا ہرن پر لگ گیا کسی آدمی کو اب کیا کیا جائے تو اس لیے کہ پہلے تو اللہ تعالی نے فرمائے یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوبہا دے اللہ یہ کہ وہ خوبہا ماف کر دیں ویسے یہ خوب ہے کہ غلطی آدمی کرے فائدہ غلام ہو رہا ہے اس سے آزادی مل رہی ہے اور اللہ تعالی نے بہت سارے کفارہ آدمی قسم توڑی کفارہ کیا ہے اتنے غریبوں کو کھانا کھلاو تو اللہ تعالی نے انسانیت کی بھلائی غلطیوں کا کفارے کے طور پر رکھی ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ مقتول کے وارثوں کو خوبہا دے اللہ یہ کہ وہ خوبہا ماف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد اس لیے کہ وہ تو تھا تو مسلمان لیکن وہ پورا ایسی پارٹی میں تھا جس سے آپ کی پنی نہیں سکتی کوئی نگوسیشن ہی نہیں ہو سکتی تو پھر ایک غلام آزاد کرو اور بس پھر یہ کافی ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرصہ جس سے تمہارا مہائدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خوبہ دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا پھر دونوں چیوے ہیں پھر جو غلام نہ پائے وہ پیدر پہ دو مہینے کے روزے رکھے پھر اللہ تعالیٰ روزوں کی طرف آ رہا ہے یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانہ ہے رہا وہ شخص جو کسی مومن ان کو جان بوچ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے بس اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ اتنی واضح اور جامعہ ہدایات کے بعد آج ہمارے معاشروں میں مسلم معاشروں میں مسلمان مسلمان کا خون کر رہا ہے اور بہت ہی آسانی سے کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی بتانے والا نہیں کبھی کبھار تو وہ حالات نظر آتے ہیں جہاں مارنے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ مارنے والے کو کیوں مار رہے اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کیوں مار رہا ہے جب دین سے دور ہی ہوتی تو اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں جو نکل رہے ہیں عرب بھی یہی کرتے تھے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے اسلام آنے کے بعد انسانی جان کی حرمت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مطلب کوئی ہوتا ہی نہیں تھا اور غلطی سے بھی ہو جائے تو اس کا اتنا کفارہ ہوتا تھا اب دین کو چھوڑ دیں گے تو زیر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ وہی قتل و غارتگری جو پہلے تھی وہ ہے بہرحال یہاں ایک چیز اور بھی نکلتی ہے کہ جس نے جان بوچ کر قتل کیا اس کے لیے اللہ تعالی بس گویا بھرپور اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے گویا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو ہم ایک طرم استعمال کرتے ہیں رجوع اللہ اللہ سے جڑ جائے کر کوئی تو اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی سزا ہے اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہے اس لیے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے وہ کسی حضور اکرم صلی اللہ آپ سے جن کا تعلق تھا حضور اکرم صدیق کا تھا اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ ابو بغر کا سکون غارت ہو گیا اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ہیں اللہ تعالی کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے تو بند مومن کے لیے تو سکھ اور چین گویا غارت کرنے والی کی رہے تو اس لیے اللہ سے اگر جوڑ دیا جائے تو یہ کیفیت پیدا ہو گی کہ اللہ کی ناراضگی ہی سب سے بڑی کوئی سزا آدمی سمجھے گی لیکن یہ نایتوں میں قتل عمد کی سزا قانونی سزا کا ذکر نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہے صرف اپنی ناراضگی کا پھر پور اظہار کی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی رہا میں جہاد کے لیے نکلو تو دو دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراں نہ کہہ دو کہ تُو مومن نہیں اگر تم دنیا بھی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت آخر اسی حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے تو یہاں پر بھی وہ واقعہ ہے مشہور سا کہ حضرت عسامہ قرآن اللہ تعالیٰ کسی جنگ میں انہوں نے کسی کو کلمہ پڑھا وہ اس کو مارنے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا آپ نے پھر بھی اس کو مار دیا حضرت عسام کو اطلاع ہوئی حضرت عسامہ سخت ناراض ہوئے وہ کہا حضرت عسامہ کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا تو یہ ایسی بات ہے واقعہ یہ جنگ ہو رہی ہے اور کوئی اس موقع پر کلمہ پڑھ لے لیکن ہاتھ روک لیا جائے اور وہ تو ہے وہ بڑی چیز ہے کہ اللہ کی ہدایت ہے یہ یہاں اللہ کی کافر ہو اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے مثال کیا دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جس حال میں آج وہ ہے کل تم بھی تو اسی حال میں تھے تم پر اللہ نے مہربانی کر دی تو کیا اللہ کی مہربانی اس کی طرف نہیں ہو سکتی کتنا پیارا انداز ہے یعنی اس لیے اس سے یہ بات میں نکلتی ہے کہ فیس پر جو ہو اور کوئی شواہد ایسے نہ ہو کوئی دوسری تو اس کو ماننا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی بلا وجہ شک کرے شبہ کا اظہار کرے فیس پر یقین اللہ یہ کہ باقی ساری چیزیں کوئی دوسری قواہی دے رہیں یہ ایک اور بیماری ہے جو آپ مسلم اممت میں کافی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کو آپ اہل تکفیر کا فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز پر کفر کا فتوہ لگا دینا ہر چیز پر قاضی بن جانا بجائے اس کے کہ دعوت کے کام پر وہ اپنے کنسنٹریٹ کریں وہ اس میں زیادہ ان کو مطلب پیدا ہو جاتا ہے کہ جو آس پاس ہو رہے ہیں اگر وہ ان کی سوچ سے فرق ہیں ان کی افکار سے فرق ہیں ان کی فقہ سے فرق ہیں تو بس ان پہ آپ کفر کا فتوہ لگا دیں اور اس کا نتیجہ پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلی والی جو آیا آتا ہے پھر بقاعدہ قتل و غالت کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور اسی پہ پھر یہاں تو بالکل دوسری بات ہے کہ کافروں سے مقابلہ ہو وہ تم سے لڑ دا اور پھر بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر آپ اس کو مسلمان کی طرح ٹھٹ کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یقصہ نہیں ہے اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگر یہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معافضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہاں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ درجے دونوں کے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں دونوں کے لیے فضل ہے تو یہاں پہ کسی کو اگر کوئی میدان جہاد میں ہے تو اس کو حقیل نہیں سمجھنا چاہیے جو نہیں گیا ہے اور کوئی یہاں بیٹھا ہے تو اس کو اللہ دونوں اللہ تعالیٰ کے راہ میں کام کرنے ہیں البتہ درجہ انہی لوگوں کا بڑا ہے جو میدان جہاد میں ہیں لیکن یہاں پر ایک اور ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ جب نفیر عام ہو تو پھر تو ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ جائے گا یہ اس صورت میں جب نفیر عام نہیں ہے کہیں کوئی کسی ایک مہم درپیش ہے وہاں کے لیے تو یہ ہے لیکن جب نفیر عام ہوگی تو وہ غضوے تبوک میں جو ہوا پھر تو بیٹھنے والے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اگر تم بلند درجات چاہتے ہو آخرت کے اندر اور جنت میں بڑا مقام چاہتے ہو تو جس طرح انسان دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور بہتر سے بہتر اسٹیٹس اور مقام کے لیے کوشش کرتا ہے اس طرح بندہ آخرت میں بھی بہتر سے بہتر مقام کے لیے کوشش کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ تیرہ رکوع ہو گئے تو آج میرے خالے اسی پر اکتفا کرتے ہیں آئندہ انشاءاللہ چودہ چود میں رکوع کا مطالعہ کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ حرم العالمين